اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ جب لوگ؟ ہم نیتے خیلیت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش آباد لگیں، آمین آج ہم بنانے لگیں انڈے آلو کا مزیدار سا سالہ جس کی گریوی بہت ٹیسٹی ہوگی، چلے تو ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے ایک خوبصورت سے پین لیا ہے اور اس میں ڈی لیٹر پانی کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم احتیاط سے انڈوں کو پین کے اندر ڈالیں گے کیونکہ انڈے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے میں نے ایک درجن انڈے لیا ہے آپ اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے میں نے ایک کلو آلو لیے تھے انہیں اچھی طرح سے دھول لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے کیوب بنا لیا تھے تاکہ یہ جلدی سے بائل ہو جائیں کیونکہ یہ جتنا موٹا آلو ہوتا ہے وہ بائل ہونے میں اتنا ہی زیادہ ٹائم لیتا ہے اب ہم پین کو کور کر دیں گے اور پین کو میڈیم کر دیں گے اور اسے بائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہمارے انڈے اور آلو دونوں بائل ہو گئے ہیں اور ہم ان پر پانی ڈالیں گے تاکہ یہ جلدی سے ٹھنڈے ہو جائیں اور آسان سے چھل جائیں یہ خوبصورت سے پین لیا ہے اور اس میں انڈوں کو آلو ڈال دیا تھا اب ہم انڈوں کو فرائی کریں گے ہمیں میڈیم پین پر انڈوں کو فرائی کرنا ہے جب تک ان کے اپلے گولڈن نہ ہو جائے ماشاءاللہ انڈے فرائی ہو گئے ہیں اب سپون کی مدد سے ہم انڈوں کو آلو سے نکال لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں احتیاط سے انڈے نکال کا پلیٹ میں رکھ رہی ہوں کیونکہ آلو بہت زیادہ گرم ہے ماشاءاللہ انڈوں کو کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اب ہم دو پیاز لیں گے اور دو ٹیمارٹر لیں گے اور ان کو گرائنڈ کریں گے میں نے پیاز اور ٹیمارٹر کو پہلے ہی دھوکہ کٹ کر لیا تھا اور ہم جگ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ پانی ڈالنے سے یہ آسانی سے گرائنڈ ہو جائے گا ہم نے اسے پانی کیسنا ہے میں نے ایک خوبصورت سی کڑھائی لی ہے اور اس کے اندر میں نے آدھا کپ آئیل ایڈ کر دیا ہے آپ وہی آئیل استعمال کر سکتے ہیں جو آپ نے انڈوں کو پرائی کر کے بھی استعمال کیا تھا آئیل کرم ہو گیا ہے اب ہم گرائنڈ ہوئی پیوری کا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح چمچ کی مدد سے چلائیں گے دو چمچ لیسن ادرہ کا پیس لیں گے اور چمچ کی مدد سے اسے پیوری کے اندر مکس کر دیں گے اور پھر مسالے ایڈ کریں گے ہلتی لیں گے ہم آدھا چائے کا چمچ نمک لیں گے ہم ایک چمچ اسی بھی لال مرش لیں گے ہم دو چمچ کٹا و دھنیا لیں گے دو چمچ زیرا پاؤڈر لیں گے ایک چمچ یہ سارے مسالے میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مسالوں کی کانٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم مسالے کو اچھی طرح سے پھونیں گے 12 سے 15 منٹ تک ہم چمچ کو سلاتے رہیں گے تاکہ مسالہ نیچے سے نہ لگے ماشاءاللہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے پھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ دہی ڈالیں گے اب ہم اچھی طرح چمچ ہی مدد سے مسالے کو چلاتے رہیں گے مسالے کے اوپر آئی لانے کا ویٹ کریں گے ماشاءاللہ ہماری مزدار سی گریوی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر واہل ہوئے 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 آلو کو ایڈ کریں گے فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور 3 سے 4 منٹ تک آلو کو مسالے کے اندر پھونیں گے ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ہم اس میں پانی کو ایڈ کریں گے اور چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے چلائیں گے آپ اپنے مطابق پانی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی کی آپ گریوی چاہتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا سے بائلانے لگے گا ہم اسے کور کر دیں گے میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور کور میں نے ریموو کر دیا ہے ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اس کے اندر پھرائے ہوئے ہوئے انڈوں کو ڈال دیں گے اور 2-3 منٹ تک چمچ چلائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے مزدار سے انڈے آلو تیار ہیں گارنیشن کے لئے میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اوپر سپرنکل کیا ہے اور اب میں اس کے اوپر باری کٹا ہوا ہرہ دنیا ایڈ کر رہی ہوں آپ اس ریسپی کو گھر پر ضرور پرائے کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں کتنے مزددار ہیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سسکرائب نہیں گیا تو پلیز ضرور سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ